اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم نوید ساہر جس میں آپ کا مزبان حافظ محمد وسیم قادری حاضر خدمت ہے الحمدللہ جمعہ المبارکہ خوبصورت دن عظمت والا اور برکت والا دن اور صبح کا یہ وقت ہے ہم آپ کے لئے خوبصورت پروگرم لے کر حاضر ہوئے ہیں آج میرا ساتھ دیں گے جناب محترم عابد علی انجم چیسی صاحب آج میرا پروگرم میں ساتھ دیں گے جی عابد بھائی اللہ نے ہمیں آج ایک پیاری صبح اور پیاری پروگرام سے آگاز کرنے کی تفیق عطا فرمائی تو ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جمعہ کا دن زندگی میں ایک بار پھر ہمیں نصیب کیا تو اللہ تعالی ہمیں ایسی لاتدارد نیکیوں کرنے کی تفیق عطا فرمائی تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بار بار ایک دن ایک تہوار جمعہ وغیرہ نصیب ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کا شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں دوبارہ پھر آج جمعت المبارک کی صبح صبح پیاری پیاری ہوا اور پروگرام اور آپ لوگوں کی ہفتے دیکھنے نصیب ہوئی تو چلتے ہیں بلا تخیر پروگرام کی طرف پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اللہ تعالی کی مقدس کتاب سے کرتے ہیں قرآنِ مجید فرکانے امید سے اس کا آگاز کرتے ہیں تو طلابتِ کلامِ رحمان کے لیے ہمارے شہرِ قصور سے آئی ہوئی ایک چھوٹی بچی جس کا نام ہے آب دام زمبل ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ طلابتِ کلامِ رحمان سے آج ہماری نویدِ سیر پروگرام کا آگاز کریں جی بیٹا سبحانہ اللہ رب بحیم 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 صلات و سلام پر نازل ہوا ہے اس کے طلابت کرنے کی سعادت تنسل کر رہی تھی حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں جس رسی سے اپنا اونٹ بانتا ہوں اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے اللہ اکبر اگر اونٹ کی رسی کا ذکر ناظرین محترم قرآن میں موجود ہے تو یقیناً ہماری مشکلوں کا حل بھی قرآن میں موجود ہے ہماری پریشانیوں کا حل بھی قرآن میں موجود ہے ہماری جو آج کل کاروباری مسائل اتنے بڑھ چکے اس کا حل بھی یقیناً قرآن پاک میں موجود ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑتے جب ہم کسر سے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے ہم دل و جان سے قرآن پاک سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا ناظرین محترم جمعہ المبارک کا دن ہے اور آج کا دن یقیناً عید کا دن ہے اور آج کے دن جمعہ کی تیاری کیجئے اور قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے زید و قارب کے ساتھ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے قرآن پاک سے محبت کیجئے قرآن پاک سے عشق کیجئے یقین جانی ہے جب آپ قرآن پاک سے محبت کریں گے اور عشق کے ساتھ جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے یقیناً میرا رب بھی رازی ہو جائے گا میرا رب آپ ایک خاص کرم فرمائے گا یقیناً میرا رب آپ کی مشکلیں بھی آسان فرمائے گا وہی رب ہے جس نے کل کائنات کو بنایا ہے وہی رب ہے جس نے مشکلوں سے نکال کر آسانیوں میں لے کے جانا ہے وہی رب ہے جس نے پریشانیوں سے نکال کر ہمیں خوشیوں میں لے کے جانا ہے اپنے رب کا شکر ادا کیجئے اور قرآن مقدس کی تلاوت کسرت سے کسرت سے کرنے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کو یہ تعلیم دیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں خود بھی قرآن پڑھیں اور ناظرین محترم دوسروں کو بھی قرآن پاک کی ترغیب دینی چاہیے آئیے ہمارا آج کا یہ خوبصورت پروگرم نوید سہر جس کا آغاز الحمدللہ اللہ رب العالمین کے خاص کلام سے ہو چکا ہے اور یہی چھوٹی سے گڑھیا جو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے سوڑیوں میں عابدہ مزمر انہی صحیح ہم سنسلہ سناخانی کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ دلِ ناشاد کو اب شاد کریں گے دلِ ناشاد کو اب شاد کریں گے گلشنِ ناک سے دلوں کو آباد کریں گے بستو شبروس محفلِ ملاد سجایا کر حضور حشر میں تیری امداد کریں گے بستو شبروس محفلِ ملاد سجایا کر حضور حشر میں تیری امداد کریں گے آئیے ناظرین محترم سماعت کیجئے چھوٹی سی گڑیا ننی گڑیا عابدہ مزمل حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی ساتھ تحصیل کریں گے جی بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتان جاوے گی سواری آپدی اگے اگے حضرت بیلال ہونگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سانو بخشوان لئی خودا دے سامنے سانو بخشوان لئی خودا دے سامنے ہمیں سڑے آمینہ دے رال ہونگے جدو آئے حیدر قرار بکھنا ماشاہ ماشاہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جی عبد بھئی آپ کیا کہتے ہیں بچی نے ماشاءاللہ بہت خوبصور ناشری پڑھی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ بچی اور بچی کے جو والدین ہیں جی جی بے شک بے شک کیونکہ یہ اتنی بڑی سٹیج پہ آگے اتنی بڑے کریم کی نات پڑھنا یہ نات وہی پڑھتا ہے جس پہ نات والا خوش ہو نات وہی پڑھتا جس پہ میرا خدا خوش تو بڑی خوش بکتی کی بات ہم بڑے خوش ہیں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمد دی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دعوت دی اور ان کے والدین مبارک بات کے مستقی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے محبت اور جذبات اسی طرح رکھیں کہ یہ بچوں کی ہمارا مشن جو ہے ابھی میرے قابل دوست میرے قابل زی پروکار جنابی حافظ وصیم صاحب فرما رہے تھے کہ درود پاک کا بتا رہے تھے یہاں حضور کی نات کے بارے میں بتا رہے تھے تو مجھے آپ سب ایک بات ذہن میں آئی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کا بچہ افسر لگ جاتا ہے کسی کا کچھ لگ جاتا ہے تو ان کا صرف فائدہ ہوتا دنیا کی آتا تو جن کے بچے آپ سے قرآن ہو جاتے ہیں جن کے بچے حضور کے سنا خان ہو جاتے ہیں تو ان کا پھر بات وہی آ جاتی کہ یہاں بھی بختون کے اچھے ہیں آگے بھی نصیب اچھے ہیں اشل میں بھی ان کو ڈر نہیں ہے دنیا میں بھی ان کو کوئی ڈر نہیں ہے تو بچی نے جب حضور کی نات پڑی تو آپ سب یہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آر بچی نے پہلی دفعی پڑی ہے اللہ 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 ماشاءاللہ یہ ہمارے ایک قصور کا سب سے بڑا عزاز ہمیں ملا ہے کہ یہ بچی نے آج پہلے دن حضور کی نات کا آغاز بھی کیا آبید بھائی اگر بچی نے یہ ماشاءاللہ پہلی بار حضور کی نات پڑیا تو ہمیں بالخصوص شکریہ دا کرنا چاہیے اپنے روائل نیوز کا جو ہمیں اتنا خوبصورت پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہے کہ آپ اس جگہ پر آئے ہمارے سٹوڈیو میں آئیں بچی بھی آئیں بچے بھی آئیں بڑے بھی آئیں چھوٹے بھی آئیں ہم سب کو لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلیں گے سب کا حضور کی ذکر سب سے انشاءاللہ سنیں گے تو ناظرین محترم یقیناً آپ پروگرم ہمارا دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ چل رہا ہوگا تو آپ یقیناً ہم سے رابطہ کیجئے جو سنا خان ہے جو انہوں نے تلاوت کرنی ہے یا کوئی سکولر ہے یا جس طرح بھی محبت بڑے انداز میں وہ ہمارے پروگرم میں حاضر ہونا چاہتے ہیں یقیناً ان کے لئے دعوت عام ہیں آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرم میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں جی عابد ویعب کیا فرما رہے تھے تو میں اب وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے ان کی بات مجھے بھی یاد آئی ان کی عمر تقریباً سیکر پلس ہو گئی تو وہ بھی حضور کے دیوانے تھے حضور کے سنا خان تھے تو بچوں کٹھے کر کے تو ان کو بولنے لگے کہ بیٹا میں آپ کو ایک پغام دینے لگاؤں میری زندگی آخری لمحات میں ہے تو مجھے کب پتا یہ میں دنیا سے چلا جو میرا ایک پغام لے لیں انہوں نے کہا بابا جی بتائیں کہا کہتا میری قبر میں آ کر قرآن نہ پڑنا حضور کی نات پڑنا اور بار بار پڑنا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو بات اور ہے جب نات پڑیں گے تو پھر کیا ہوگا میں تو کیا فرشتے بھی کھڑے ہوگا وہ بھی کھڑے ہو کر اور آپ کا استقبال کریں گے تو اسی طرح مجھے بات یاد آئی کہ جو نبی کے درقہ گولام ہو جائے جو نبی کے درقہ گولام ہو جائے اس طرح پہ کسی کو پبندی نہیں ہے چاہے وہ غوث ہے چاہے وہ کتب ہے چاہے ابدال ہے چاہے وہ دنیادار ہے چاہے وہ موتی ہے بات وہی ہے کہ جو نبی کے درقہ گولام ہو جائے دنیا میں اس کا انچہ مقام ہو جائے کرتے ہیں سنا خانی جو میرے آقا کی آبد وہ سلاحانوں میں میرا بھی نام ہو جائے تو ہم کشنصیبی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لی گیا ہم اللہ تعالیٰ پر بڑے خوش ہیں کہ اس کے محبوب کی ہم تعریف لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو یہ بچی نے جب یہ حضور کی نات پڑی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری کافشیں کامیاب ہوئیں اور سب سے بڑا مشکریہ دا کرتے ہیں رائے نیوز والوں کا اور جو انہوں نے پروگرام نبیدہ سہر شروع کیا اور جمعہ کے دن سے شروع کیا اور صبح صبح سے شروع کیا تو یہ بچے ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حضور کی نات پڑے اور سب سے بڑا ہمارا مشن کیا ہے جو ہمارے دل کی آواز ہے میں پوری عوام تک پوری دنیا تک پنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری آج یہ ہے تو بچے بچے حضور کی نات پڑھ رہے ہوں اور حضور کی نات اتنی بلندی سے پڑھ رہے ہوں کہ ہم دل و جان سے خوش ہو جائیں اور کہیں کہ یا اللہ یہی بات ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہی جنہیں سن کے جنشاد ہوتا رہے گا ہوتا ہے کہ سنت کو آباد رکھے محمد کا میرات ہوتا رہے گا تو جنابے آپ صحیح محمد کا میرات ہوتا رہے گا